اور ادھر پردیش کے بعد اب رکھ کرتے ہیں دیرہ دون کا دیرہ دون کا خونی فلائی اوور کہے جانے والا بلی والا فلائی اوور پر اب تک پندرہ سے زیادہ لوگوں کے موت ہو چکی ہے اور یہ بڑھتے خادثوں سے سرکار بہت چندت ہے سرکار نے فلائی اوور کے وائل شیپ کا ڈیزائن بدلنے کرنے لیا ہے مکہ منتری تروندر راوت نے لوگ نرمان ویبھاگ کے عدی کاریوں کو اس کے لیے نردیش بھی دے دیئے ہیں ڈائے ڈیزائن پر نرنے لیلی سے پہلے لوگ نرمان ویبھاگ نے اے پی آئی ایل کامپری سے فلائی اوور کا ڈیزائن مانگ لیا ہے فلائی اوور ڈھائی سال پہلے تیار ہوا تھا اور تب سے اب تک فلائی اوور پر ہوئی درگھٹنا بھی پندرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہاں دوستوں کو دیکھتے ہوئے سیم تروندر سنگھ راوت نے فلائی اوور کا دورہ کر انہوں نے لوگ نرمان ویبھاگ کی ادھیکاریوں کو فلائی اوور کی کمی جلد دور کرنے کے نردیش دیئے اب ویبھاگ نے اس کا ڈیزائن بدلنے کے سنبھاوناوں پر کام شروع کر دیا ہے فلائی اوور کی موجودہ لمبائی سات سو نبی میٹر ہے اور اسے بنانے میں چالیس کروڑ کے قریب خرچ آیا ہے بتا دیں کہ بیجے پی نیتا رویندر جگران نے اس معاملے میں نریتال ہائی کوٹ میں یاج کا دائر کر فلائی اوور کو فورڈ لین کرنے کی بھی بانگ کے تھی کوٹ کے آدیش پہ سرکار نے فورڈ لین کے لیے فیزیبیلٹی سٹڈی بھی کرائی لیکن بہت خرچیلی پریوجنا کے وجہ سے اسے فورڈ لین کرنے سے منع کر دیا گیا اور اس کے بعد اب سرکار نے فلائی اوور کا ڈیزائن بدلنے کی یوجنا بنائی ہے اور اسی بھابت آگے کی جانکاری دینے کے لیے ہمارے سب بات آتا گیانے اندر تیواری ہمارے ساتھ جڑ چکے گیانے اندر یہ مسئلہ دیکھا جائے تو نیاں نہیں کافی پرانا ہے پر اندرہ لوگوں کے موت ہو چکی ہے پہلے فورڈ لین کرنے کی بات کہی جاری تھی اب ڈیزائن کو بدلنے کی بات کہی جاری ہے کچھ کام ہوگا یا صرف اسی طرح سے ہوا ہوای باہول بندہ رہے گا دیکھیں سابطور پر جس طرح سے بلی والا فلائی اوور پر لگتا درگھٹنائے ہو رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں اب تک پندر لوگ کی اس میں جان چلی گئی ہے اور جس طرح سے نیا جو نرمان کیا گیا ہے بھی وائی سیپ کا جو فلائی اوور نرمان کیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں دو دن ابھی نہیں ہوئے مکہ منتری کو اس کا اوڑھٹن کیا ہوئے اور وہاں بھی درگھٹنائے ہو رہی ہیں دو دن کے اندر جو ہے تقریباً دو سے تین درگھٹنائے جو ہو چکی ہیں بال بال لوگ جو ہیں وہ بچے ہیں درگھٹنائے میں تو سابطور پہ کہیں نہ کہیں جو فلائی اوور کے نرمان ہیں اس میں کہیں نہ کہیں خامیاں جرور ہے اور سرکار کو سچیت ہونے کی اس میں جرور آو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے پچھلے دنوں جس طرح سے لگتار بللی والا میں درگھٹنائے ہوئیں اور پندر لوگوں کی موتیں ہو گئیں اس میں جانچ بھی بیٹھائے گئیں اس کے بعد بھی جو سرکار ہیں نئی فلائی اوور کو لے کے سچیت نظر نہیں آ رہی ہے جو نئے فلائی اووروں کا نرمان ہو رہا ہے اس میں بھی یہ خامیاں سابطور پہ دیکھنے کو مل لی ہے آئیس بیٹی میں جس فلائی اوور کا نرمان ہوا ہے وائی سیپ کا جو فلائی اوور ہے ابھی دو دن پہلے مکہ منتری تریان سنگھ راوت نے اس کا نرمان کیا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں جو خامیاں دیکھنے کو مل لی ہے کہ وہ چھوڑائی اس کی فلائی اوور کی کافی کم ہے ون لین فلائی اوور جو ہے ایک طرف سے بنایا گیا ہے اور جس طرح سے اسے وائی سیپ دیا گیا ہے اور دہرہ دون اور جو دلی سہارنپور مارگ ہے اس کو جوڑا گیا ہے ہردوار کے مارگ کو اس میں جوڑا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں خامیاں اس میں نکل کے آ رہی ہے کہ فلائی اوور کی جو چوڑائی ہے وہ کافی کم ہے جس کی وجہ سے درگھٹنا ہے جو ہے سابطور پہ اس میں ہو رہی ہے دو دن کے اندر جو ہے آدھا درجن سے ادھیک جو درگھٹنا ہے وہ چکی ہے حالانکہ ابھی بھی کوئی درگھٹنا میں کسی بیکت کی جان نہیں گئی لیکن لوگ چوٹیل جرور ہوئے ہیں تو سرکار کو جرور اس میں سوچنے کی آشکتہ ہے کیونکہ بلی والا فلائی اوور کی وجہ سے جتنی جو حادثے ہوئے ہیں سابطور پہ پندر لوگوں کی جان گئی ہے اس کے بعد بھی اگر سرکار نئے فلائی اووروں کی نیرمان کرتی ہے اور اس طرح کی دکھتیں اس میں رہتی ہیں اور پھر بھی اس میں سچے نہیں ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں ایک بڑا حادثہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سرکار کے لیے جو فلائی اووروں کا نیرمان ہو رہا ہے اس میں خامیاں ہو اس کے علاوہ جو دہرہ دن کے انہیں بھی فلائی اوور ہیں وہاں بھی ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمیشہ سے جو فلائی اوور کی چوڑائی ہے وہ کافی کم ہے جس کی وجہ سے جو دکھتے ہیں وہ ہو رہی ہیں آئے دن جو حادثے ہیں وہ صاحب طور پہ ہو رہے ہیں اور لوگ اپنی جان ہیں وہ اس میں گو آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں سرکار کو جو پہل کرنے کی جروت ہے لوگ نرمار بیبھا کس طرح سے انجینیوں سے جو نقصے ہیں وہ پاس کر آ رہا ہے اور کس طرح سے ان کا نرمان کر آ رہا ہے صاحب طور پہ یہ سوچنے والی بات ہے اور جس طرح سے اب سرکار نے اس میں جانچ بیٹھائی ہے جو نیا فلائی اوور ہے آئیز بیٹی کا جس طرح سے یہاں پہ ہاتھ سے جو ہیں وہ دو دنوں سے لگتار ہو رہے ہیں اس کو لے کے جو ساسن نے جانچ بیٹھا دیا اور یہ جانچ میں جو آدھیکاریوں کی نیوکتی ہے وہ بھی کر دی گئی ہے اور صاحب طور پہ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جانچ میں کیا کچھ نکل کے سامنے والے آتا ہے جس طرح سے انجینیوروں نے نقصے پاس کی ہیں کس طریقے سے جو لین کی چوڑائی جو ہے وہ کم کی گئی ہے اور صاحب طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جانچ کبھی سے رہیں گی اور صاحب طور پہ جس طرح سے فلائی اوور میں جو ہاتھ سے ہو رہے ہیں یہ موجودہ سمجھ میں کافی گمبیر بھی سے ہے کیونکہ بلی والا میں ہاتھ سے کی وجہ سے لگتار جان جا رہی ہے اور نئے فلائی اوور میں وہی جو ہاتھ سے ہیں وہ اب دیکھنے کو ملنا ہے تو لوگوں کی جان جدور خطرے میں ہیں جو باہر کے لوگ ہیں دہرہ دون کے لوگ ہیں اس فلائی اوور کا جو ہے لگتار استعمال کرنا ہے نیا فلائی اوور ہے اور نیا فلائی اوور میں اس طرح کی دکھتیں آ رہی ہیں تو سرکار کو جو ہے پہلے سے اس میں پلاننگ کرنی چاہیے تھی پہلے سے اس کا دیکھ رکھ کرنا چاہیے تاکہ اس طرح سے جو لوگ نرماند ویبھاگ نے اس کا نرماند کر آیا کیسے انجنیور نے اس کے نقصے پاس کیے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور جس طرح سے مکھے منتری نے خود اس کا جو ادھگاٹن کیا اور ادھگاٹن کرنے کے بعد ہی جو یہاں پہ درگھٹناوں کا دور ہے وہ سروع ہو چکا ہے تو سابطور پہ سرکار کو اس میں جانچ کر ٹھوس سے ٹھوس جو ہے دوسی جو ادھکاری ہیں جنہوں نے اس کے نقصے پاس کر آیا ہیں ان کے خلاف کروائی کرنے کیا سکتا ہے کیونکہ یہ نئی بات نہیں ہے پہلے ہی فلائی اوور جو بنے ہیں وہی درگھٹنا جو لگتار وہیں پہ وہاں بھی درگھٹنا ہے ہو رہی ہیں اور نئی فلائی اوور پہ یہی دیکھنے کو ملا ہے تو جو لوگوں کی جان جو ہے وہ جرور ہتیلی پہ ہے اور جو وہ فلائی اوور پر چڑھتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اس میں سرکار کو ہے دوسری ادھکاریوں کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے جی بلکل یہاں پہ دوسری ادھکاریوں کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے جب اس کے شیپ کو لکھ کر چرچہ ہو رہی تھی جس کا دو دن پہلے آپ نے بتایا کہ سی ام تربین نے ادھکارٹن کیا ہے لاپروائی ہوئی کہاں پر ہے آخر ملی بھاقت کہاں پر ہے کیا وائٹ کالر کی بھی ملی بھاقت ہے جس کے چلتے ہیں اس پورے فلائی اوور کا نرمان ہوا وہ بھی اتنی چلد بازی میں دیکھیں جس طرح سے جو حریدوار اور دلی راستی رازمارک ہے اس پہ دہرہ دون میں جو فلائی اوور آئیس بیٹی پہ بننا تھا جو دلی اور دہرہ دون کا کو جو راستہ جوڑتا ہے وہ جو فلائی اوبر ہے وہ کافی پہلے whose کا نرمان کر دیا گیا تھا لیکن حریدوار کو جو راستہ جو جو جوڑتا ہے اس کا جوہوبر ہے اس کا نرمان کافی دنوں سے چل آتا اور کافی سمیح سے اس کا نرمان جو ہے وہ پورا نہی ہو ہو پہ رہا تھا اور ایک آئی ایک جو اس کا جو دیا گیا ہے وائی سیپ دینے کی وجہ سے جو چوڑائی ہے ہری دوار اور جو دلی مارک کے فلائی اوبر کو جوڑتا ہے وائی سیپ پہ جو جو جوڑا گیا وہاں جو چوڑائی کافی کم ہے اور جیسے جو ہری دوار کی طرف سے جو دہرہ دون اور دلی والے فلائی اوبر پہ جو گاڑیاں جاتی ہیں جو وائی شیپ یہاں پر ڈیزائن کی گئی وہ اس حد تک پرفیکٹ نہیں ہے اور ایسے میں سوال ہی اٹھتا ہے کہ جب پرفیکٹ نہیں ہے تو کیا چیزوں کو صحیح طریقے سے پرکھا نہیں گیا دیکھا نہیں گیا جس کے چلتے یہاں پہ گھاٹن کرتیا جاتا ہے لیکن پرستہ تھی ابھی بھی وہی جس کی تذبری ہو گیا فلائل وقت ایک چھوڑے سے بریک کا دیکھتے رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی